اسلام علیکم اور بیلکم ٹو مارچ چینل پاک لو جی اور آج کی اس ویڈیو میں ہم جو چیز ڈسکس کرنے والے ہیں وہ ہم نیٹو آلائنسز کے خلاف جو ایک سیکرٹ مشن تھا سوویٹ یونین کا ہم اس مشن کے بارے میں ڈسکس کریں گے سو لیٹس چارٹ ایٹ اگر ہم بات کریں سوویٹ یونین کی سیکرٹ مشن کو تو ہم تھوڑے سے یونیک فیکٹرز کو ڈسکس کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے یہ سیکرٹ مشن رکھا گیا اس سیکرٹ مشن کا جو ہمیں ٹائم پیرڈ معلوم ہوتا ہے وہ معلوم ہوتا ہے 1979 میں جس میں سوویٹ یونین نے یہ دعویٰ کر رہا تھا کہ وہ دن سیون ڈیز نیٹو آلائنسز کو شکل دے گا تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ یہ بات شروع کہاں سے ہوئی اگر ہم بات کریں ورلڈ وار ٹو کی تو ورلڈ وار ٹو اس کا اہم فیکٹر ہے ہمیں ورلڈ وار ٹو کا جو ٹائم پیرڈ معلوم ہوتا ہے وہ معلوم ہوتا ہے 1939 سے لے کر 1945 اور اس میں جو وکٹمز کی تعداد ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ ملتی ہے ہمیں 16 ملین پیوپل اور ایک اس ٹریٹمنٹ کے بطابق ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر یہ سوویٹ یونین کا مشن کامیاب ہوتا تو اس میں جو تعداد آتی وکٹمز کی وہ ویدن ویک سکسٹی ملین آ دی کیونکہ دونوں طرف ایک نیوکلی وار ہیٹس کریئٹ ہو چکے تھے جیسے آپ سب کو معلوم ہے امریکہ نے پہلے سے ہی اپنا نیوکلی ویپن ورلڈ کے سامنے انٹریٹیوز کروا دیا تھا جس کی وجہ سے بڑے بڑے ملکوں نے ورلڈ وار ٹو کو ختم کروا دیا کیونکہ جب ریٹیلین کا جواب ہی نہیں ملتا تھا تو ورلڈ وار ٹو آٹومیٹکلی ختم ہو گئی لیکن ہمیں 1949 میں ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ریشیا نے بھی نیوکلیر آپریشن جو تھا وہ اس کا سکسیسفول ہوتا ہے اور ریشیا بھی ایک نیوکلیر پاور بن چکا ہے لیکن پھر ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ورلڈ وار ٹو کے بعد جو وار اسٹارٹ ہوئی وہ ملتی ہے ہمیں اصل وار جو کہ وار تھی کول وار اب کول وار کیا ہے کول وار جو تھی وہ ٹو وکٹوریس کے درمیان تھی جس میں سے ایک آتا تھا ریشیا اور دوسرا آتا تھا امریکہ ریشیا نے جتنے بھی کیپچر کیے ہوئے تھے ان کو ایک نام دیا اور وہ نام تھے USSR اس کا نام تھا یونین سوویس سوشلائز ریپبلک اور امریکہ نے جتنے بھی ایریا کیپچر کیے ہوئے تھے ان کو نام دیا نیٹو آلینسس اور یہی سے سٹارٹ ہوتی ہے وار اگر ہم اس وار کو ڈسکس کریں تو سب سے پہلے ہمیں یہ ڈسکس کر لینا چاہیے ریور آئین مشن تھا کیا اور اس کا مقصد کیا تھا کیونکہ ریور آئین ہی مشن دوسری کول وار اسٹارٹ ہونے کی جڑتی ہے اگر ہم پہلے کول وار کا ٹائم پیریڈ معلوم کریں تو پہلے کول وار کا جو ٹائم پیریڈ تھا وہ تھا 1941 سے لے کر 1953 تھا لیکن بہت سارے سائنٹسٹ اور بہت سارے فلوسفر اور بہت سارے اسٹیٹس کے مطابق اس کا جو ٹائم پیریڈ ہمیں معلوم ہوتا ہے وہ ورلڈ وار کیونکہ ختم ہونے کے بعد ہمیں معلوم ہوتا ہے لیکن ایکچولی اس کا جو ٹائم پیریڈ تھا وہ 1941 سے ہی سٹارٹ ہو گیا تھا جب امریکہ نے اپنے کیپچر ہوئے علاقوں میں نیٹو آلائنسز کا نظام سٹارٹ کر دیا لیکن پھر ہمیں یہ بات معلوم بھی ہوتی ہے کہ 1953 میں یہ کول وار ختم ہو جاتی ہے لیکن پھر ایسا کیا ہوا 1979 میں کہ 1979 میں دوبارہ کول وار کر لیتے ہیں کہ سوویٹ یونین کا پلان کیا تھا سوویٹ یونین کا پلان یہ تھا کہ وہ جتنے بھی نیٹو آلائنسز کی ایڈیاز ہیں ان پہ کیپچر کریں اور دوبارہ ایک ورلڈ کے سامنے نیو پاور بن جائے اور اس کا جو پلان تھا کیپچر کرنے کا وہ اکارڈن ٹو جیگرافکل لوکیشن کا تھا ایک طرح ہم یہاں نظر ڈال لیتے ہیں کہ سوویٹ یونین کے پاس کتنی کیپچر ہوئے علاقے ہیں اور یونائٹڈ اسٹیٹس جو کہ نیٹو آلائنسز تھی اس کے پاس کتنی کیپچر ہوئے علاقے ہمیں ملتے ہیں تو سب سے پہلے ہم یہاں یہ ڈسکس کر لیتے ہیں اگر ہم دیکھیں تو سوویٹ یونین کے پاس بہت کم علاقے ہمیں ملتے ہیں جن میں سب سے پہلے سوویٹ یونین خود پھر پولینڈ پھر ایز جرمنی پھر چیکو سلوکیا پھر ہنگری رومینیا اور بلگریہ آتا ہے پھر اس کی بات اگر ہم دیکھیں یونائٹڈ اسٹیٹس کے علاقے جو کہ نیٹو آلائنسز کے انڈر آتے ہیں تو سب سے پہلے اس میں جو آتا ہے وہ کینیڈا، آئس لینڈ، یوکے، فرانس، بیلجیم، نیدر لینڈ، لینشنبرگ، ویس جرمنی، دین مارک، نوروی، گریس، اٹلی ہمیں نیٹو آلائنسز کے ساتھ ملتی ہے اور اگر ہم دیکھیں نیوٹرل اسٹیٹس کے بارے میں تو ہمیں نیوٹرل اسٹیٹس کی تعداد صرف دو ملتی ہے جن میں سب سے پہلے آتا ہے آسٹریہ اور دوسرا آتا ہے شیڈزر لینڈ تو ہم نے یہاں پہ بات کری ان اسٹیٹس کے مطالق جو کہ کیپچر تھے نیٹو آلائنسز کے اور سوویت یونین کے تو سوویت یونین کا اصل میں پلان اسٹارٹ کہاں سے تھا سوویت یونین کا جو پلان تھا وہ اسٹارٹ تھا جرمنی سے کیونکہ جرمنی ایک ایسی جوگرافیکل لوکیشن ہے جو کہ نیٹو آلائنسز کو سوویت یونین سے جوڑتی ہے اور سوویت یونین کو نیٹو آلائنسز سے جوڑتی ہے کیونکہ سوویت یونین کے پاس ویس جرمنی تھا اور نیٹو آلائنسز سے پاس ایس جرمنی تھا اس لیے یہ ایمپورٹنٹ جوگرافیکل فیکٹر مانا جاتا تھا جب ان کے میشن ریورائن میشن پہ عمل درامہ شروع ہو گیا تو ایک بیچ میں ٹریٹی اناؤنس ہو گئی جو کہ نیٹو آلائنسز کی طرف سے تھی اور بہت سارے اسٹریٹس کی طرف سے نیوکلر آرم ٹریٹی جس کے تحت سوویت یونین کے پاس اتنی آثورٹی نہیں تھی نیوکلر وار اسٹارٹ کرے جس کی وجہ سے ان کا جو یہ سیکرٹ میشن تھا وہ ختم ہو گیا اگر یہ سیکرٹ میشن ہو جاتا تو اس کے ہمیں کیا ڈوو بیکس ملتے ہیں اس کا سب سے پہلے جو ڈوو بیک ہمیں ملتا وہ یہ ملتا کہ اگر سوویت یونین نیٹو آلائنسز کے نیوکلر وار دیکلیر کرتا تو سب سے پہلے جو ہمیں ڈوو بیک ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے اس وار کے ہمیں شروع میں ہی ٹو ڈیس میں فورٹی ملین پیوپل اس وار کے وکٹمز بن جاتے اور بھی بہت سارے ڈوو بیکس کیریٹ ہوتے لیکن جب یہ نیٹو آلائنسز نے یہ ٹریٹی کیریٹ کری تو آٹومیٹکلی جو سوویت یونین کا جو سیکریٹ میشن تھا وہ خود با خود ختم ہو گیا تو ہوفولی آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو لائک ضرور کریں اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ازار ضرور دیں تھانکیو